لَبَيْكَ اللَّهُ هُمَّا لَبَيْكَ 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 لَا شَرِقَ لَبَيْكَ سوال حج کے مہینے کون سے کہلاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اشہور حج وہ دو مہینے دس دن ہے شوال زیکات زرحجہ کے دس دن اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص مکہ میں موجود ہے شوال شروع ہو گیا کیا اس پہ حج فرض ہے ایک بڑا مشہور سوال ہے اگر وہ بندہ پہلے حج کر چکے اپنا فرض اس پہ کوئی حج فرض نہیں لیکن اگر بندہ نے حج نہیں کیا شوال شروع ہو چکا ہے اور اس کو مزید وہاں حج تک رہنے میں کوئی قانونی پابندی بھی نہیں تو اس پہ حج فرض ہو گیا اگر حج پہ قانونی پابندی تو حج فرض نہیں ہوگا یہ ذہن میں رہیے گا لَبَيْكَ اللَّهُ هُمَّا لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَا شَرِقَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ